اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو کلشیم کی تین اقسام کے بارے میں بتاؤں گا جو برڈز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگر آپ برڈز کے انڈے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے برڈز کو کلشیم دی تری یوز کروائیں اس سے آپ کے برڈز انڈے بڑھائیں گے اور آپ کے برڈز کے انڈوں کی مقدار زیادہ ہو جائے گی کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو کلشیم پی سیرپ بھی یوز کروا سکتے ہیں اگر آپ برڈز کو نیچرل کلشیم دینا چاہتے ہیں تو آپ برڈز کو کٹل بون فیش بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انڈے کے چلکے کا پاوڈر بنا کر بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ بھی کیلشم حاصل کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو ایک فوڈ بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ بھی سافٹ فوڈ میں آتی ہے اور اس کا بھی برڈز کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور برڈز کی کیلشم کی مقدار میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے آپ اپنے برڈز کو ایک ویون کیپسول بھی دے سکتے ہیں جس سے آپ کے برڈز بھی پر آئیں گے اور جس سے برڈز کی بریڈنگ آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ برڈز کو کوئی بھی اچھا سا بریڈنگ فارمولا دے سکتے ہیں لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ بریڈنگ فارمولا اچھی کمپنی کا ہو تھوڑے پیسوں کے چکروں میں ہلکے والا بریڈنگ فارمولا یوز نہ کروائیے گا اس سے آپ کے برڈز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو چوہرکہ بھی ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کروایا کریں چوہرکہ کے دینے سے آپ کے برڈز کا حازمہ ٹھیک ہوگا جب آپ کے برڈز کا حازمہ دروست ہوگا تو ان کی فلائنگ وغیرہ بھی بہت اچھی ہوگی اور ان کی افضائش بھی بہت اچھے طریقے سے ہو سکے گی ان سب کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو لائزووٹ سیرپ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور کوئی سستہ ساف فوڈ سپلیمنٹ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کے برڈز کی بریڈنگ کو بڑھانے میں حیرت انگیز اضافہ کرے گا اگر آپ اپنے برڈز کو ان تمام چیزوں کی عادت ڈالیں تو آپ کے برڈز کی بریڈنگ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی اور آپ کے برڈز ہیلتی بھی ہوں گے اور انڈوں سے بچے نکلنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ